نمشکار میں روہد کمار اپنے شفر نیشن دیکھ رہے ہیں آج ہے بیہار دیوس اور بیہار دیوس کے دن ہے بیہار میں دو کرونا پوزیٹیو مریض سامنے آئے ایک مریض کی تو ریپورٹ اس وقت آئی جب اس کی موت ہو چکی تھی پتنا گیمز میں یہ دونوں مریض تھے ایک مریض جو سیف جو ہے وہ قطر سے لوٹا تھا اس کی موت کی پوشٹی کے بعد اب پورے بیہار میں ہر کمپ ہے کہ آخر کرونا وائرس نے فائنلی بیہار میں دستک دی دی ہے تو ایسے میں نیتی سرکار اس سے کئی طرح کے آدوب لگاتے ہوئے کئی back-to-back tweets کیے ہیں اور سرکار سے کچھ بیہار مہتوپون آگرہ کیے ہیں تو جس وی آدب نے اپنے official twitter handle سے جو tweets کیے ہیں اس میں ہم آپ کو جو کل tweets ہیں آپ پہلے بتا دیں کہ کل جو ہیں وہ 5 tweets ہیں تو سب سے پہلے tweet ہے اس میں لکھتے ہیں کسی کا trust ہی نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کرونا پیڑی تھے کی نہیں ہم سورو سے کہہ رہے ہیں اور نیتی آئیو گوا سرکار نے سویم سوپریم کورٹ میں حال اپنامہ داخل کر مانا ہے کہ بیہار میں ہیلتھ انفرسٹکچر دینی ہیں بیہار سرکار نے اب تک پہ نہیں بتایا اس کے پاس کتنی testing kits ہیں یہ پہلا اس کے بعد تیسوی ادب نے تین انگریجی میں tweets کیے ہیں اس میں ایک tweets میں انہوں نے پی ایم او دی کو پی ایم او انڈیا کو tweet تین میں تین پی ایم ایم او treنت ہے جو ہ وبی ایم او دی کی اور دی بے ہیں پر ہوتا ہے جو پی مو اینڈیا ہے جو دی بے ہیں اور پی مو اینڈیا ہے جو ہوتا ہے جب آپ آئیت اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ویٹ ون تیسٹنگ سینٹر وچہ ایک چولی سیمپل کلیکشن سینٹر فور توہ کروڑا اور پوپلیشن ان بیہار کووید نائنٹین ویل بریک حیوک ایدر فائٹ ایٹھار نور اور فیس ایمیسی پیجمک تیسٹنگ ان تیسٹنگ اللہ ان میں آمائی گیٹ ایمیچوال آت بیک بائی تیسٹنگ کے سیٹ اپ لیپس یہ کہنے کی کوشش ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ there is no کرونا تیسٹنگ سینٹر ان بیہار only سیمپل کلیکشن دین سیمپل آر سینٹ اکول کا تاتے that takes 12 آرد this sample if tested after 6 آر does not show the real result that's why many results are showing negative why center and state government are not coordinating یہ کہنے کی کوشش کی ہے یعنی کی بیہار میں تیسٹنگ جو collection centers ہیں تیسٹنگ سینٹر نہیں ہیں جس کی وجہ سے جاج سامیہ پہ نہیں ہو پاری تمام طرح کی چیزیں ہیں جو تیسٹنگ کی کوشش کی ہیں ٹویٹس میں نیوش فرنیشن اپیل کرتا ہے تمام درشکوں سے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شیئر کریے اور سیترک رہیے سب سے پرمکھ ہے کہ خود کو گھر میں ہی کرفی لگا کے رکھئے کیونکہ بہار خطرہ ہے بہار میں کرونا وارس کی دستک ہو چکی ہے اور بہار میں دستک تو ایسی ہوئی ہے کہ پہلے مریض کی موت کی بعد اس بات کے پوش ٹویٹس سمجھئے کتنی لوگ سنکرمت ہو سکتے ہیں سرکار نے بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں دیکھنا ہو تمام چیزیں کس طرح کس نگل کے سامنے میں آتی ہیں لیکن فلحال تو سب سے مہد پون ہے وہ یہ کہ آپ سچیت رہیے تو اس ویادہ اپنے سرکار سے کئی سوال بھی پوچھے ہیں نمسکار موسیقی